بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بیت بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں دیلی نیوز ٹیوی ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اہم ترین ٹاپک کے بارے میں بتائیں گے کہ اے آر وائی نیوز اور سندھ گورنمنٹ کا درمیان کچھ دن قبل ایک دھما چوکڑی مچ ہوئی تھی تو ان کا آپس میں ایک معاہدہ تیپ آ گیا ہے اس کے بارے میں سعید غنی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو میسج بھی جاری کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے اور اے آر وائی کی جو انتظامیہ ہے وہ ان سے جا کے ملی ہے اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں اور یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس میں سب سے بڑی سہولتکاری جو ہے وہ کس نے انجام دی ہے اس بارے میں ہم آپ کو اگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو کرنٹ افیر حالات حاضرہ سیاست اور اس طرح کے ٹاپک سے متعلق کو انٹرسٹ ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری ٹیم کی جو ہے سپورٹ ہو سکے تو ناظرین ہوا کچھ یوں کہ تین چار روز قبل جو ہے اے آر وائی اور جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے یوں آگئے جیسے ان کی بہت بڑی دشمنی ہے اقرار الحسن جو ایک مشہور انکر ہیں سریعام پروگرام کرتے ہیں انہوں نے سندھ حکومت کو ایکسپوز کرنا شروع کیا کہ جی سندھ کے اندر یہ معاملات ہیں بدترین صورتحال ہے خاص طور پر سعید گنی کا جو حلقہ تھا انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا جس پر سعید گنی نے ان پر جو ہے ڈائریکلی حملے شروع کر دیئے اس کے علاوہ ٹوٹر پر جو ہے وہ ٹرینڈ چلائے گئے پیپرس پارٹی کی قیادت بھی اس میں شامل ہوئی پیپرس پارٹی کے جو ورکر تھے وہ شامل ہوئے بہت سارے فیک اکاؤنٹس جو تھے وہ اس مہم میں شامل ہوئے لانت ای آر وائی کا ٹرینڈ چلا سندھ دشمن ای آر وائی کا ٹرینڈ چلا اس کے علاوہ اور بہت سارے ٹرینڈ چلے جبکہ دیگر لوگ جو تھے وہ انہوں نے ای آر وائی کا بھی ساتھ دیا جو خاص طور پر اقرار الحسن جو ہیں ان کی اپنی فین فالنگ ہے ان کے جو لوگ ہیں جو سرعام ٹیم کے جانباز کہہ لائے جاتے ہیں تو یہ ساری صورتحال چلتی رہی یہ معاملہ شروع ہوا تھا بیسیکلی ایک اسائنمنٹ سے اسائنمنٹ یہ تھی کہ ای آر وائی کا جو ہیڈ آفیس ہے اس کے طرف سے اسائنمنٹ آئی تھی کہ سندھ کے اندر جو معاملات ہیں حکومت کے گورننس کے وہ بہت بدترین ہیں تو اس کے حوالے سے خصوصی ریپورٹس تیار کی جائیں تو اب جو ای آر وائی نیوز کے اندر ہی کوئی شخص تھا جو پیپس پارٹی کے لئے سہولتکاری کا کام کر رہا تھا اس نے وہ میسج جو تھا وہ پیپس پارٹی کی قیادت کو دکھا دیا کہ دیکھیں جی سندھ جو ای آر وائی ہے وہ اس طرح سے آپ کے خلاف جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہا ہے تو سندھ حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ لوگ جو ہے کھل کے سامنے آئے اور انہوں نے ای آر وائی کے خلاف جو ہے وہ گھٹیا ترین ٹرنٹ بھی چلانا شروع کر دی یہ چیز بھول گئے کہ ازادی اصحافت بھی کچھ چیز ہوتی ہے جس کی ہر وقت تلقین کی جاتی ہے خاص طور پر بلاول بٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ عالمی میڈیا پر بیٹھ کے بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ عمران خان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ ازادی اصحافت بہت بڑی چیز ہے اور اس کو بولنا چاہی ہے لیکن کچھ روز قبل بلاول صاحب کے ایک ویڈیو سامنے آئی تھے جس میں وہ کچھ ریپورٹرز کے سامنے بیٹھ کے بڑے ایک کہہ لیں کہ غرور میں اور تقبر میں یہ کہہ رہے تھا کہ کون ہوتا مجھ سے سوال کرے مجھ سے بات کرے مطلب اپنی دفاؤن کی یہ سچویشن ہے اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رولا بہت زیادہ مجھ گیا ادھر سے اقرار الحسن ویڈیوز بنا رہے تھے چیزیں بتا رہے تھے پھر ادھر سے سندھ گورنمنٹ جواب دے رہی تھی اور اس پر ٹرنڈ چلائے جا رہے تھے پھر یہ کراچی کے اندر خاص طور پر دیواروں کے پر والچکنگ ہوئی اے آر وائی نیوز کے خلاف اچھا پھر یہ چیزیں جو چلے ہو گئیں کہ میڈیا کے ساتھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں والچکنگ ایک سیاسی کلچر ہے کراچی کا خاص طور پر سندھ کا کہ وہاں پر یہ چیزیں ہو گئیں لیکن یہ معاملہ جب حد سے زیادہ بگڑا اب اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اے آر وائی کا جو سب سے بڑا سپانسر ہے وہ ہے ملک ریاض صاحب اب جو سہولت کاری کا کردار میڈیا کے درمیان اور شیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہوتا ہے وہ ملک ریاض صاحب انجام دیتے ہیں تو اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ کبھی جو اے آر وائی ہے وہ اس طرح سے کبھی نہیں بولا چھن گورنمنٹ کے خلاف کارس طور پر کیونکہ ملک ریاض صاحب ان کی خاص دوستی ہے قریبی ایک تعلق ہے پیپرز پارٹی کے ساتھ آصف علی زرداری کے ساتھ ان پر جو احسانات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپرز پارٹی پر انہوں نے کیا 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 اور بدلے میں پیپرز پارٹی نے ملک ریاض کو کیا کچھ دیا وہ چار ساڑے چار سو عرب کی جو سپریم کورڈ میں کیس چل رہا تھا کراچی والی زمین کا تو وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس لیول کی نوازشات ہوتی ہیں اسی طرح جو ملک ریاض نے آصف علی زرداری کو لاہور میں جو بلاوہ لوس بنا کے دیا اس کی ایک اندازے کے مطابق دس عرب روپے ویلیو ہے اور بہت سارے فوائد تھے تو ملک ریاض جو تھے اب ان کا ہر چینل پہ تقریباً ایک ہولڈ ہے میں اس کے اوپر ایک الگ سا ویڈیو کروں گا کہ کون کون سا اینکر اور کون کون سا میڈیا ہاؤس جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کا ٹاؤٹ ہے اس کے علاوہ میڈیا کی اور جو گیمیں ہیں اس کے حوالے سے بھی میں کروں گا چیزیں آپ کو وہ ایک الگ ویڈیو میں بتاؤں گا اچھا فی الحال یہ معاملہ ہے کہ ان کے جو ڈیل ہوئی اب اے آر وائی نے کام کیا کیا جیسے کہ سیاسی جماعتیں دوسرے ڈیل کرتی ہیں نا کہ جی سولہ صفائی کر لیں کہ آپ ہمارے ساتھ بہت خلاف بہت کچھ کر رہے ہیں اسی طرح ظاہر اس ان گورنمنٹ کو بھی تھا کہ ہمارے خلاف اے آر وائی جو ہے مہم چلا رہا ہے اسیٹویشن کے اندر تو بڑا معاملات خراب ہوں گے کچھ روز قبل کر آپ دیکھیں خاص طور پر مطلب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد سے دیکھ لیں کہ جو میڈیا ہے مین سٹیم الیکٹرونک میڈیا ہو گیا خبارات ہو گیا بڑے جو قومی چینلز ہیں انہوں نے خاص طور پر امران خان کو ٹارگٹ کیا پنجاب گورنمنٹ کو ٹارگٹ کیا حالانکہ امران خان پہلی دفعہ وفاق محکومت میں اور پنجاب میں بھی ان کی پہلی دفعہ حکومت ہے کے پی کے میں دوسرے دفع ہے تو کے پی کے پی کی صورتحال بیست کے سامنے ہیں چیزیں ظاہر ہے خامیاں ہر جگہ ہوتی ہیں لیکن اچھائیاں بھی تھی پنجاب گورنمنٹ کو ٹارگٹ کیا وفاق کو ٹارگٹ کیا انہوں نے کبھی خیرہ سے ٹرینڈ نہیں چلائے کبھی اس طرح سے نہیں کیا اگر کبھی کوئی بات ہوئی بھی تو اس پہ شور مچایا گیا کیلئے ازادی صحافت کا گلہ کھونٹے کی کوشش ہو رہی ہے بلاول صاحب اس میں جو نا ہر اول دستے کا کردار ادا کرتے رہے لیکن جیسے ہی خاص طور پر یہ جو پینڈامی کی سیچویشن ہے ہی کرونا والی تو سندھ گورنمنٹ کی مطلب اس طرح تعریف کی گئی کہ سندھ گورنمنٹ سے بہترین ایڈمنیشٹریٹر کوئی بھی نہیں ہے ہر کسی نے تعریف کی حالانکہ چیزیں اس بعد میں ثابت ہوئی کہ غلط تھی تو انہوں نے جب سندھ گورنمنٹ کی خبریں ایکسپوز کرنا شروع کی کہ وہاں کی سیچویشن کیا ہے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ پپس پارٹی وہ پارٹی ہے جو چالیس سے پنتالیس سال ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر سیاست میں ہے حکومتوں میں رہی ہے پچھلے بارہ سال سے کانٹینیوسلی وہ سندھ میں حکومت کر رہی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا کمپیریزن نہ پنجاب سے بنتا ہے نہ کیپیکے سے بنتا ہے نہ بلوچستان سے بنتا ہے بارہ سال سے حکومت ہے وہاں کی بدترین صورتحال ہے اس کے باوجود جب ان کے خلاف تھوڑی سی انہوں نے چیزیں بتائیں کہ ان کے حلقے جو ہیں وہ بہت ان کی بری حالت ہے بڑی سیچویشن خراب ہے تو اس پر سندھ گورنمنٹ جو ہے اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ ہمارے ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں اب جو معایدہ ہوئے اس میں یہ بات تہہ ہوئی ہے کہ جو تاثر آ رہے ہیں کہ آپ ون سائٹڈ کمپین کر رہے ہیں اس کو تبدیل کیا جائے حالانکہ یہ تاثر جو ہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کے بارے میں بھی تھا کہ ان کے خلاف میڈیا جو ہے ون سائٹڈ کرتا ہے اور دوسری چیز فیک نیوز خاص طور پر آپ چک کر کے دیکھ سکتے ہیں گوگل پہ جا کے آپ دیکھیں کہ فیک نیوز جو ہے وہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے بارے میں آئی ہے چاہے وہ کی پی کے کی گورنمنٹ ہو چاہے پنجاب کی ہو یا اب وفا کے گورنمنٹ ہو اس کے اوپر کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ون سائٹڈ تاثر ہے لیکن سندھ گورنمنٹ نے اس پر فوری یہ کیا اب آپ دیکھیں گے خود آپ ابزب کیجئے گا کہ ایک تو خاص طور پر سارا میڈیا اور اے آر وائی نیوز بالخصوص سندھ گورنمنٹ کے خلاف خبر نہیں دے گا خبر دے گا بھی تو بڑی طریقے سے دے گا صلح صفائی صاف نظر آئے گی اور ممکن ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اے آر وائی نیوز کو اشتہارات بھی دے جے کیونکہ جو اب ڈیل کروائی گئی ہے وہ جو میڈیا کے ایکشوال گارڈ فادر ہے ملک ریاض صاحب ان کے طرف سے ڈیل ہوئی ہے کیونکہ ان کا جو دستشفقت ہے وہ سندھ گورنمنٹ پہ بھی ہے ان کا دستشفقت اے آر وائی نیوز پہ بھی ہے اور باقی چینلز پہ بہت سارے ہیں جن کے پر ہے تو اب یہ ڈیل تیہ ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ معاملہ سولہ صفائی سے ختم کریں آپ اس کے بعد سید گنی صاحب نے ویڈیو میسیج جاری کیا اپنے کارکنان کے نام اپنی پارٹی کے عادت کو بھی کہا کہ جناب اب آپ جو ہے وہ کچھ نہیں کریں گے ہم طریقے سے بات کریں گے ہمارا یہ جو آپس میں تیہ ہو گیا ہے آپ صرف یہ امیجن کریں کہ اگر پنجاب گورنمنٹ کے طرف سے ایسا کچھ ہوا ہوتا ہے یا وفاق کے طرف سے اور کسی ذمہ دار نے یہ ٹویٹ کی ہوتی کہ ہمارا جو ہے آپ اس میں تیہ پا گیا ہے کہ اب اب اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میڈیا خود ہی کتنی تنقید کرتا اس معاملے کے اوپر بھی میڈیا کے اندر دو حصے بنے رہے ایک ایئر وائی کے ساتھ دے رہا تھا ایک اس کے خلاف تھا اور بڑے طریقے سے گیم کھیلی جاری تھی کیونکہ ظاہر آپ اس کی دشمنیاں بھی ہیں اور پھر دوسری پی بس پارٹی گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ بھی خاص طور پر جیو جو ہے اور اس طرح کے چینلز ہیں تو یہ ڈیل تیہ ہو گئی ہے ازادی صحافت کا ایک خلاصہ یہی ہے اس ملک کے اندر کہ جو تگڑا ہے جس کے اوپر ہاتھ ہے جس کے ساتھ مفادات آئیں تو ازادی صحافت صرف وہیں تک ہے اس کے آگے آپ یہ مت سوچیں کہ ازادی صحافت جو ہے وہ کام کرے گی یا کچھ بتائے گی اب آپ صرف مصبت ریپورٹنگ دیکھیں گے خاص طور پر اے آر وائی پر وہ آپ کو دکھایا گا کہ سعید گنی کا حل کا بلکہ ٹھیک ہو گیا ہے وہاں نہ گدے بدے ہوئے اسکولوں کے اندر نہ گلیاں خراب ہیں نہ کچھ اور ہیں انہوں نے بھی پوری کمپین کی کہ اپنے جو پیڈ کارپنان تھے یا کچھ لوگ تھے ان سے ویڈیوز بنائیں لوگوں کو بتایا ایک پرپرگنڈا وار کی تو بل آخر یہ ہوا کہ اے آر وائی نیوز ویسے تو بہت بڑا میڈیا گروپ کہلاتا ہے سب کچھ ہے دوسرا ان کا ہیڈ آفیس کراچی کے اندر ہے تو کراچی میں کس کی حکومت ہے پیبرز پارٹی کی سندھ کے اندر پیبرز پارٹی کی حکومت ہے تو ہیڈ آفیس بھی وہی پہ ہے تو وہاں ان کے خلاف بولنا وہ کہتے ہیں جہاں پہ رہنا پھر انہی مالکوں کے خلاف کچھ کرنا جو ہے وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا جیسے ایم کیوں کے دور کے اندر یہ ہوتا تھا کہ کراچی بیس خاص طور پر جو ہیڈ آفیس کراچی میں جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ بولتے ہوئے دس ہزار دفعہ سوچتے تھے کیونکہ اس سے پہلے خبر لیک ہو جاتی تھی کہ آپ کے خلاف کو چلنے والا ہے اور وہ فوری وہاں پہ پہنچ جاتے تھے اور ان کو بہت ساری سزائیں بھی بغتنا پڑی میڈیا کے لوگوں کو جان سے ہاتھ بھی دونے پڑے اور بہت سارے نقصان ہوئے تو پیبرز پارٹی جو ہے وہ تشدد کی طرف بے شک نہ جائے لیکن اور بہت سے طریقے ہیں ان کے جو ایک سیاسی جماعت ہے جس طرح سے یہ اپھر ملک ریاض صاحب جہاں ہوں تو میرا خیال ہے وہاں پہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہاں کا ان کا جو ہاتھ ہے ان کا جو نام ہے ان کا جو پیسہ ہے وہ سب سے بڑا میڈیٹر ہوتا ہے تو یہ سولہ صفائی ہو چکی ہے آپ یہ بھول جائیں کہ یہاں کوئی ازادی صاحب ہوتا ہے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ